یا شاعر عارف باللہ شیخ اللہ رب العجم حضرت عقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر ساہر نور اللہمار قدر ہوگئے یہ مستی درد دل کی اشرف بینائے عالم ہے یہ مستی درد دل کی اشرف بینائے عالم ہے ہر ایک جام میں محبت اشرف سہبائے عالم ہے ہر ایک جام میں محبت اشرف سہبائے عالم ہے بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوفانی ہے یہ گلشن درد دل کا افضل ہے گلہائے عالم ہے یہ گلشن درد دل کا افضل ہے گلہائے عالم ہے بہت توحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل یہ تحفہ درد دل کا خاصل ہے نعمہ اے عالم ہے یہ تحفہ درد دل کا خاصل ہے نعمہ اے عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا اے جانا اکبر سودا اے عالم ہے بس ایک ہنگام آ دردِ عشقِ حق کا گرم رہتا ہے بس ایک ہنگام آ دردِ عشقِ حق کا گرم رہتا ہے سوا اس کے ہما فانی ہر ایک غوغا اے عالم ہے سوا اس کے ہما فانی ہر ایک غوغا اے عالم ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے تودا اے جانا ہی محبت ہے نا کچھ پرواہ طلب ہے نہ کچھ پرواہ طلب ہے پرواہ طلب ہے تھامرہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی بحبت ہے محبت ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے ہے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فیدا ہونا ہے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فیدا ہونا یہی مقصودِ ہستی ہے یہی منشاہِ عالم ہے یہی مقصودِ ہستی ہے یہی منشاہِ عالم ہے محبت ہے ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر ہماری خاک اس لمحے میں ہے رش کے فلک اختر وہی لمحا جو میرا عذا کرے مولا اے عالم ہے وہی لمحا جو میرا عذا کرے مولا اے عالم ہے بس ایک ہنگامہ دردِ عشقِ حق کا گرم رہتا ہے سوائے اس کے ہما فانی ہر ایک غوغہِ عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شہے کا مگر سودا اے جانا اکبر ہے سودا اے عالم ہے یہ مستی دردِ دل کی اشرفِ مینہ اے عالم ہے حضرت کے کلام سے بسے کیسا سما بن جاتا ہے کہ جی جاتا ہے کہ آدمی پڑھتا رہے اور سننے والے سنتے رہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اکرم سے ہمیں حضرت کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پوری نظم کا حاصل بھی یہی ہے کہ بس جو لمحات اللہ کی یاد میں گزر جائیں وہی اصل ہیں وہی سب سے قیمتِ لمحات ہیں جو اللہ کی ذکر میں مشغول ہو کر ہم گزاریں اللہ کو یاد کر کے گزاریں ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اکرم سے ہمیں اس پیغام پر عمل کی توفیق دے کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اس لیے بابذرگوں نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھی یاد کرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ جب تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم بھی تمہیں یاد کریں تو وہ بہت ہی قیمتی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا آدمی ذکر کرتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ ہوتا ہے جیسا کہ بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض وہ فرشتے جو سیہین ہیں گھومتے بھرتے ہیں پورے فضاء میں پورے دنیا میں اور تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کچھ لوگ پیٹھ کر کر رہے ہیں تو وہاں آ کر وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس قدر ان کے پھٹ کٹھٹ لگ جاتے ہیں کہ آسمان تک پھر جاتا ہے یعنی زمین سے لے کیا تابہ آسمان فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس طریقے سے پروانہ شما پر پروانہ وار گرتا ہے اسی طریقے سے اس مجمع پر وہ پروانہ وار جمع ہو جاتے ہیں اور جب وہاں سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آرہے ہو حالانکہ اللہ کے علم سب کچھ ہے لیکن ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کیونکہ یہی وہ فرشتے تھے کہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر یہ کہا تھا کہ یا اللہ آپ ایسے لوگوں کیوں پیدا کر رہے ہیں جو خون خرابہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہر ایسے موقع پر جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور فرشتے وہاں سے ہو کر دیکھ کر آتے ہیں تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ ہاں تم نے دیکھا ہمارے ان بندوں کو جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد پیدا کریں گے اور خون بہائیں گے تو یہ ایک اظہار کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے دیکھا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے جنت کی طلب کر رہے تھے اور دو دخ سے بچنے کی تمنا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بندوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو تو کیا کرتے یا دو دخ کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ طلب کرتے ابھی تو دیکھا نہیں ہے صرف جنت کو سنا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی خواہش نہ تمام نہیں رہتی جہاں کوئی خواہش نہ آسودہ نہیں رہتی تو خالی سنا ہے اگر دیکھ لیتے تو پھر تو اور زیادہ رات دن اس کو اس کی طلب میں اور سجمہ لگ جاتے ہیں اسی طرح فرمائے کہ میں دوزخ کہا کر دیکھ لیتے کہا کر دیکھ لیتے اور زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے پھر تو کسی صورت بھی گناہ نہ کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی وغفرت کر دی یعنی جنت دے دی اور دوزخ سے ان کو دور کر دیا جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ ذکر نہیں کر رہے تھے لیکن اس مجلس میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے دائیں بائیں جیسے کہ بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے صدقے سے انہیں بھی بخش دیا اس سے یہ پتہ چلا کہ آنے والا کوئی محروم نہیں ہوتا اگر برعرادہ آیا ہے تو انشاءاللہ تب تو لے کے جائے گئی لیکن اگر برعرادہ نہیں بھی آیا تب بھی اچھے اور نیک لوگوں کے صحبت میں آ کر انسان خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا اللہ تعالی بعض اوقات جب کچھ لوگوں کو بخشتے ہیں تو یہ اس کی رحمت سے بعید ہوتی ہے کہ کچھ کو بخشتے ہیں اور کچھ کو نہ بخشیں اللہ تعالی سبھی کے بارے ہیں فیصلہ فرما لیتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی بشرت ہے کہ ہمیں حاصل ہو جائے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے اس کے علاوہ ایک بات کی حضرت توجہ دلانا مخصوص ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی طرف اس کے تلفظ صحت کی طرف توجہ کیجئے ہمارے حضرت والا بھی اس طرف توجہ دلاتے رہتے تھے کہ جو لوگ دین کی طرف آ تو رہے ہیں لیکن ان کا قرآن مجید درست نہیں سالوں گزر جاتے ہیں ان کو آتے جاتے لیکن وہ دو صورتیں بھی ٹھیک نہیں کر پاتے یہ صرف غفلت کی بات ہے حضرت ہمارے حضرت فرمایے کرتے تھے کہ سلطان ورحمت اللہ علیہ تو بعض اوقات بعض عالموں کو یعنی عالم تو بن گئے لیکن تجویر ٹھیک نہیں ہوتی ایک زمانہ ایسا تھا آج کل تو الحمدللہ بہت لوگ اس میں محنت کرتے ہیں لیکن ایک زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ناظرہ قرآن خان قرآن خان ہیں وہ اور ناظرہ تو پڑھ لیا لیکن قرآن مجید رہو نہیں صحیح نہیں کر رہا ہے اپنے طرف صحیح نہیں ہوئے نتیزی طرح علم بننے کے بعد بھی بعض اوقات بعض لوگوں کے الفاظ درست نہیں ہوتے تھے وہ اس زمانے میں خاص طور پر تو حضرت فرقائدہ اس زمانے میں بھی نورانی قائدہ ان کو پڑھواتے تھے اس کے بعد بیعت فرماتے تھے اس سے پہلے کرتے ہی نہیں تھے اس لیے اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے ہمارے ہاں جمال القرآن تجویر کی کتاب ہے درست نظامی میں بعض اوقات داخلے کے لیے وہ شرط ہے پوچھتے ہیں کہ وہ جمال القرآن پڑھ کے آئے کی نہیں تو بعض طلبہ حالانکہ وہ اولہ اور ثانیہ اور ثالثہ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انہیں جمال القرآن نہیں پڑھی ہوتے تو پھر لازم کر دی جاتی ہے کہ پہلے اس کا امتحان دوگے پھر تمہارا داخلہ جو ہے وہ ہوگا منہ نہیں ہوگا چنانچہ ان کو یہ مشروع داخلہ ملتا ہے کہ سیمائی میں تم اس کا امتحان دوگے یا ششمائی میں دوگے یا سالانہ پر دوگے لیکن دینا ہوگا اور اگر اس کا امتحان نہیں دیا یا فیل ہوگا تو جب تک اس کا امتحان پاسنے ہوگا دورے کی سند نہیں ملتی ابھی بھی الحمدللہ ہمارے دارلم میں یہ چیز ہے تو تجوید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی شہد تلفزی کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو وہ صحیح طریقے پر پڑھیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی اگر کسی شائر کا کوئی کلام پڑھے صحیح نہ پڑھے تو شائر کو تکلیف ہوگی کی نہیں تو اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جیسا جی جائے پڑھتے ہیں اس کی صحت لفظی کا ہم خیال ہی نہ کریں اللہ تعالی کا کلام ہے آدمیوں کو تو محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ میرے رب کا کلام ہے لہذا بہت ہی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں کہ صحیح حروف کی ادائیگی ہو اس طرح سے پڑھیں نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ معنی ہی بدل جاتے ہیں عربی زبان میں بعض وقت زبرزر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں اور بعض وقت حروف کے تبدیل ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں اگر تو اس نے محنت کی ایک کوشش کی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا وہ حرف شیک نہیں ہوا تب تو انشاءاللہ معذور ہے وہ لیکن اگر کسی نے محنت ہی نہیں کی اس کو درست کرنے کا اس کو خیال ہی نہیں آیا کبھی تو وہ معذور نہیں سمجھے جائے گا اب دیکھیں نماز میں ہم سراط اللہزین آنعمت علیہم پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا اب اگر کوشش سراط اللہزین آنعمت کی جگہ پڑھتے ہیں آنعم تو معنی بدل جائیں گے اس لئے کہ واحد متقلم وسیقہ بن جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن پر میں نے انعام کیا کتنا فرق ہوگی آسمان و زمین کا فرق ہوگی کہاں یہ کہ اللہ نے انعام کیا اور کہاں یہ کہ جن پر میں نے انعام کیا تو صرف ایک زبر زیر پیش کی غلطی سے معنی کہیں کہیں پہنچ جاتے گا اس لئے انتہائی احتمام کرنا چاہیے اس کا کہ قرآن مجید کے تلفز ہمارے درست ہو جائیں اور اگر کوئی کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تب بھی اس میں شرمانی کی بات نہیں ہے شرمانا چاہیے چوری کرنے سے ڈاکہ ڈالنے سے غیبت کرنے سے حسد کرنے سے یہ تو ہم دھرلے سے کرتے ہیں اور جو کام ایسا ہے کہ جس سے نہیں شرمانا چاہیے اس کے کرنے میں شرم کرتے ہیں یہ کیسے شرم اس لئے اس معاملے کے اندر شرم ورم کو بالہ اتاق رکھ دیجئے اور قرآن مجید کو صحیح طریقے پر سیکھنے کوشش کیجئے اب دیکھئے قلب اور قلب دونوں فرق قلب دل کو کہتے ہیں بڑے قاف کے ساتھ اور اگر اس کو قلب کر دیا تو کتا ہو گیا اس کے بالے اسی طرح عین اور عین لوگ عین اور ہمزے میں فرق نہیں کرتے الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون سم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لتربن الجحین سم لتربنها عین اليقین عین اليقین اب اس کو لوگ پڑھتے ہیں عین اليقین اب عین اليقین کا مطلب ہے کہ یقین کہا ہے یعنی عین کا لفظ ہے شوالیہ ہے عین ابو تیرے والد کہا ہے اگر کسی سے آدمی پوچھے کہ تیرے والد صاحب کا ہے تو عربی میں کہیں گے عین ابو اور یہ عین بعض عین اور ہمزے میں فرقی نہیں کرتے تو اس لئے الفاظ کو درست طریقے پڑھنا چاہئے تاکہ عین کو عین پڑھیں جیسے عام طور پر لوگ جب نکاح ہوتا ہے تو معجل اور معجل کا فرق نہیں سمجھتے حالانکہ معجل اور موجل دونوں میں فرق ایک واو کے ساتھ ہے اس پہ حمزہ رکھا ہوتا ہے معجل بھی کہتے ہیں اور موجل بھی کہتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہ وہ اس میں واو ہے تو معجل عجلت سے ہے کہ جلدی ادا کرنا ہے اور موجل جو ہے وہ عجل سے ہے جس کا مطلب محلت کا ہے تو اس طرح بہت سے معانی ہیں عربی زبان کے اندر حرف کے تبدیر ہو جانے سے معانی بدل جاتے ہیں اور اگر کسی دیکھا ایسے معانی بدل گئے کہ جس سے بلکل کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی بات صورتوں میں اس لئے اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم درست کریں اگر نورانی قائدہ بھی پڑھنا پڑھے تو اس سے نہ شرمائیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ اتنی عمر ہو گئی اور یہ ابھی نورانی قائدہ پڑھ رہا ہے اس لئے اس کا احتمام کرنا چاہیے تو ایک تو اس طرف توجہ کیجئے اور دوسری یہ کہ بعض نماز کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں احتمام کریں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اور یقینا خواتین بھی اس میں اس غلطی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بعض وقت بیٹھ کر اگر وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کا رکوع اور سجدہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے یعنی ابھی رکوع سے اٹھی بھی نہیں اٹھ کے بیٹھتی نہیں کہ سجدہ میں چلے جاتی ہیں تو بہت جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے بعض لوگ مرد بھی ایسا کرتے ہیں اس لئے رکوع سے احتمام کے ساتھ اٹھنا چاہیے پورا بالکل قیام ہو جائے کھڑے ہو جائیں اپنے آزا سارے کے سارے پھر سکون ہو جائیں پھر سجدہ میں جائیں اور اسی طرح سجدہ کے درمیان یعنی پہلے سجدہ سے اٹھ کر بھی بیٹھ جائیے ایک منہ سے بعض لوگ بیٹھتے نہیں ہیں اپنا سر تھوڑا سا سجدہ سے اٹھاتے ہیں فوراں دوسر سجدہ کر لیتے ہیں ایسی صورت میں صرف ایک سائی زیادہ ہوتا ہے جب ایک سائی زیادہ ہوا تو نمازی نہیں ہوگی اس لئے فرض رہ گیا تو اس لئے اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے کہ نمازیں ہماری درست ہوں اسی طرح اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ بعض لوگوں کو جو بالکل نئے نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں ہم ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے وہ بچارے گھبر آ جاتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خاص طور پر اسکول کالیش کے جو دین سے معنوس بھی نہیں ہوتے زیادہ اب ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ عیشہ میں سترہ رکات ہیں تو وہ سترہ رکات ہوگا اسے ان کے ہی بھاگ جاتے ہیں حضرت فرمائے کہ سترہ منت بتاؤ ان سے کہو کہ نو رکاتیں بھی کافی تو اگر کوئی شخص چار فرض دو سنتیں اور تین وطر پڑھ لے تو کافی اللہ تعالیٰ اس کی عادت پڑھ جا تو پھر آہستہ آہستہ خود ہی سیکھ لے گا معنوس ہو جائے گا تو آگے سترہ رکاتیں پڑھنے بھی آسان ہو جائیں گے لیکن جو ضروری ہے کم از کم اس سے تو آپ اس کو نہ بھگائیں اس لئے عام جو لوگ ہیں ان کو کم سے کم بتانا چاہیے یعنی جس حد تک کام چل جائے اسی طریقے سے ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ ابواوین کے بارے میں بھی بعض لوگوں کو اگری پتہ چلتا ہے کہ بھئی چھے رکاتیں بعض روایتوں بیس رکاتیں بھی آتی ہیں لیکن کم سے کم چھے رکاتیں تو یہ چھے رکاتیں جو پڑھتے ہیں تو حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر گناہیں صغیرہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے تھے اب بعض لوگ یہ نہیں اتنی بڑی فضیلت سے محروم اس سے مشلی ہوتی ہے کہ ہم نے تین ڈکات فرض پڑھی پھر دو سنت پڑھی پھر دو نفل پڑے اب ہم سمجھتے ہیں کہ چھے رکاتیں پڑھیں گے تو پڑی لمبی ہو جائے گی صحیح حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو تم فرضوں کے بعد دو سنت دو نفل تو پڑھتا ہی ہو نا دو رکاتیں اور پڑھ لو یہ چھے ہو جائیں گی بس اب وابین ہوگی تو اگر کسی کو یہ بتا ہو کہ دو میں سنت پڑھنی ہے میں نے دو نفل پڑھنے ہے اب اگر صرف دو اور پڑھ کر چھے رکاتیں ہو جائیں گے اور یہ وابین اللہ تعالیٰ شمار فرما لیں گے تو کوئی کیوں چھوڑے گا اس لئے فرمایا کہ لوگوں کو آسانی والے راستے بتاؤ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بشیرہ ولا تنفیرہ یسیرہ ولا تعسیرہ کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناو نفرت والی باتیں نہ کرو اور اسی طرح ان کے لئے سہولت کے معاملے کرو ان کے لئے تنگی کے معاملے مت کرو تو یسیرہ ولا تعسیرہ آسانیاں پیدا کرو یعنی جس حد تک یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی پیدا کر دے شریعت جس حد تک گنجائش دیتی ہے شریعت جس حد تک سہ آسانی فرام کرتی ہے تو وہ بتا دی جائے جیسے اب میں نے بتایا کہ وہ سترہ کے جگہ نورکاتیں پڑھ لیجی تو گنجائش ہے اس کی اس لئے کہ جو معقدہ سنتیں ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب نفلی تو معقدہ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اس لئے کہ معقدہ کا مطلب ہے کہ وہ سنتیں جن کی تاقید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جسے آپ ہمیشہ پڑھتے تھے معمول تھا اور شاید کبھی ایک آدم مرتبہ چھوڑا ہو یہ ہے معقدہ اور غیر معقدہ کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ ہیں نفل ہی کبھی آپ نے پڑھی کبھی نہیں پڑھی اس لئے اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں پڑھ رہے تو انشاءاللہ پائشہ جروس ہو تو بہرحال اس معاملے میں بھی یعنی کوشش کریں کہ مغرب کے بعد دو سنت دو نفل کے بعد دو رکعات عوابین کی نیت سے پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ وہ سب بھی چھے کسے عوابین میں شمال ہو جائیں گی اس لئے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخ مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعات پڑھ لے عوابین تو اس لئے بات نے فرمایا کہ مغرب کے بعد کا کہا گیا ہے تو مغرب کے فرض مراد ہے اس سے جب اس کے بعد دو سنت پڑھ لے گا پھر دو نفل اور دو نفل مزید پڑھ لے گا تو یہ سب کے سب عوابین میں شمال ہو جائیں تو جب آدمی کو اس کی فضیلت بھی پتا چل گئی آسانی کا بھی پتا چل گیا ہے اب اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو صرف وہی شخص چھوڑ سکتا جو انتہائی کاہل اور سست ہو کاہل اور سست کے علاوہ اور کوئی آدمی چھوڑ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی فضیلت بات یہ ہے کہ ہماری نظروں میں ان چیزوں کی حقیقت نہیں آتی کاش کہ اگر حقیقت آ جاتی جیسے پیسے اگر ملنے والے ہوں کسی کو کہ بھئے اب جائیں گے تو ساٹھ روپے ملیں گے دس روپے ملیں گے بیس روپے ملیں گے تو ہم وہاں جاتے ہیں کہ بھئے مل جائیں حاصل ہو جائیں کسی طریقے سے اس کے سفر کر کے بھی جانا پڑا تو جائیں لیکن نیکیاں چونکہ ایک ایسی چیز ہیں کہ اس کے ملک کی کرنسی نہیں ہیں وہ آخرت کی کرنسیاں ہیں اس لئے ہمیں وہاں کی قدر نہیں ایک واقعہ میں نے اپنے مدرگوں سے سنا کہ ایک شخص جو بہت غریب تھا فقیر تھا بچارا اور اسے پیسوں کی بڑی حاجت تھی مقروض بھی تھا یہ بھی چاہتا تھا کہ میرا قرض زیادہ ہو جائے تو کس شخص نے کہا کہ میاں دیکھ یہاں سے ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر وہاں ایک سخی رہتا ہے اس سے جا کے اپنے ضرورت بیان کر وہ تیرا سارا قرض زیادہ کرتے ہیں اب اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا قرض زیادہ ہو جائے گا ایک ہزار میل کا سفر کیا اللہ کی اشارہ جب ہی وہاں پہنچا اثر کا وقت تھا پتہ چلا کہ اس کریم آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ دفنائے جا رہا ہے تو اس کی تو سمجھے جی کہ دنیا ہی برباد ہو گئی کہ ایک ہزار میل کا سفر بھی کیا اور جس سے امید تھی کہ چلو جا کر کچھ اس سے کہیں گے تو کچھ پیسے کا انتظام ہوگا اور قرض زیادہ ہوگا تو پتہ ہے لوگ تو مر گیا پچھا اس کے تو آج تدفین ہو گئی اب ایسا آدمی کتنا رنجیدہ ہوگا اب خود اندادہ لگائی مغرب کے نماز پڑھ کے خوب رویا خوبی رونا ہے اس کو یہاں تک کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی سو گیا مسیح تھی جس طرح بعض بچوں کو مائے مارتی ہیں نا بعض بچوں کو مائے مارتی ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس لیے مارتے ہیں اب یہ سو جائے گا روتے روتے تو حضرت فرماتے تھے کہ ایسا ہرگز بت کرو یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے بلکہ یا لطیف اس حد دفع پڑھ کے دم کر دیا کرو یا کوئی اور تدبیر اختیار کرو لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ بچے کو مارو پیٹو تاکہ وہ سو جائے اس لیے فرمایا کہ بہرحال وہ روتا رہا روتا روتا آنکھ لگ گئی مید آگئی سو گیا جب سو گیا تو خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو اپنے گھر کی تیجار کوٹھڑی ہیں تیری ایک کوٹھڑی کو کھو اس میں تیرے دادا کے زمانے کا خزانہ دبا ہوا ہے اس کو کھو دے گا تو نصر بھی کہ تو قرضہ ادا کر دے گا بلکہ اپنا مکان بھی بنا لے گا تو یہ تو خوشی ہوئی کہ چلو لیکن کیا لگا اللہم یہ ہزار میل دوڑا دیا مجھے ایک ہزار میل دوڑ کے میں یہاں آیا ہوں اب آ کے آپ مجھے بتا رہے ہیں وہیں بتا دیتے تو میں وہیں کھوڑ لیتا اپنے گھر میں کہا کہ میرے بندے مشقت کے بعد اور مصیبت کے بعد نعمتیں ملتی ہیں اور اس کے قدر بھی ہوتی ہے اگر تمہیں وہاں بیٹھے بٹھائے مل جاتے تو میں قدر نہ کرتے اس لئے ہم نے دوڑایا کہ تاکہ ہمارا یہ ذابطہ اور قائدہ ہے کہ مشقت اٹھاؤ گے تکلیف برداشت کرو گے تو نعمت حاصل ہوگی تو دیکھو یہاں ایک ہزار میل کا سفر کس لیے کیا چند روپوں کے لیے تاکہ قرض ادا ہو جائے اللہ کو ہم ایسی پانا چاہتے ہیں بیٹھے بٹھائے مل جائیں کیا ان کی حقیقت اتنی بھی نہیں ہے جتنے کہ ہماری نظر میں پیسوں کی قدر و قیمت ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو سوچنا چاہیے میں کہ اللہ تعالیٰ اتنے سسے تو نہیں ہے کہ جس طرح چاہے ان کو پالے اس کے لیے بھی تو کچھ محنت کرنے پڑے گی کچھ اللہ تعالیٰ کی حکامات ہیں آج نظر بچانا ہمارے لئے بڑا مشکل ہے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی بڑا مشقت محسوس ہوتی لیکن اسی مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ ملیں گے اسی تکلیف سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ملیں گے یہ معمولی درجے کی بات نہیں ہے خاص طور پر اس کے لیے تو فرمائے کہ حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آج میں اپنی نظر کی حفاظت کر لیں اچانک نظر کہیں پڑ گئی نامحرم پر اپنی نظر ہٹا لیجئے اور حلوہ ایمانی جو ہے وہ کھالیجئے تو اللہ تعالیٰ لذت حلاوت عطا فرماتے ہیں لیکن مشقت کے بعد اوپر کہا کرتے ہیں جس کی جتنی قربانی طرف کی اتنی مہربانی جو جتنی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنی مہربانیاں فرماتے ہیں اس لیے بعض اوقات ہم جو تھوڑی سی مشکل سے گھبرا جاتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا کام کیے جاؤ دروازہ کھٹائے جاؤ فقیر کی طرح جس طرح وہ چپٹ جاتا ہے لپٹ جاتا ہے لچڑ قسم کا فقیر ہوتا ہے وہ جان ہی نہیں چھوڑتا کچھ بھی کہلو آپ اس کو لیکن وہ مانگتا رہے گا بلاخر بعض وقت آج میں کے دل میں خیار آتا ہے ایسے جائے گا نہیں دو چار پانچ سبس کو دے ہی دیتا ہے چلو جا جان چھوڑ کسی طرح فرمائے کہ ہم ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو حاجت من بنا کر پیش کرنا چاہئے اور اب دروازے اللہ کی کھٹکڑاتے رہو انشاءاللہ جب آدمی دروازہ کھٹکڑاتا تو کبھی نے کبھی در ضرور کھلتا ہے تو اس لئے اپنا کام ہم کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے وہ اللہ کریں جیسے وہ بندہ تھا نا تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص عمرے کرتا تھا حج کرتا تھا تواف کرتا تھا تو ایک مرتبہ ایک شخص تواف کر رہا تھا اچانک آواز آئی کہ نہ تیرا عمرہ قبول ہے نہ تیرا حج قبول اب وہ آواز صرف اسی نے نہیں سنی اس کے ساتھ جو تھا اس نے بھی سنی تو اس نے کہا کہ میاں اب تو حج عمرے کیوں کر رہا جب تیرا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول کہا کہ میاں تو نے تو آج سنی میں پتہ نہیں کب سے سننا ہو یہ جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں تو مجھے بتا دے کہ میں اس دروازے چھوڑ کے جاؤں کہاں گا عمرہ نہ کروں حج نہ کروں تواف نہ کروں یا رہتے ہوئے اگر کوئی اور در ہے تو وہ بتا دے تاکہ ماما چلا جاؤں در تو کوئی ہے نہیں جب نہیں ہے تو چاہے وہاں سے جو بھی سدا آئے میں نے تو اپنا کام کرنا ہے تو فوراں یہ آواز آئی کہ بندے تو نے کیسا ایسا کام ایسی زبان سے الفاظ ادا کر دی ہیں اگرچہ تیرا حج اور عمرہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم قبول کرتے لیکن اب ہم نے تیرے حج بھی قبول کر لی اور عمرہ بھی قبول کر لی اس لیے کہ جب یہ یقین اس کے دل میں ہے کہ اللہ کسی وقت کوئی اور قبول کرنے والا ہی نہیں کوئی مسئیبتوں کو دور کرنے والا ہی نہیں تو اب اللہ تعالی جو آزمائش اس کی ختم ہو گئی اور سب کچھ اللہ نے قبول فرما لی جیسے کسی آدمی کو اگر کوئی نوکری سے معتل کر دے دس سال پندرہ سال بیس سال تک معتل رہے اور بیس سال کے بعد جناب ان کی حکومت آ جائے اور پھر وہ کہیں کہ جی بیس سالہ ان کو جتنی میں مرعات تھی وہ بھی دی جائیں تنخائیں بھی دی جائیں اور جناب ان کو جو اتنا مزید دیا جائے تو بتائی اس کی خوشی ہو کیا ٹھکانہ ہوگا تو اللہ رب العزت ملتے ہیں لیکن تھوڑے سی مشقت اٹھانے پڑتی ہے تھوڑے سی تکلی پرداشت کرنے پڑتی ہے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اور حسرتوں کا خون کرنا پڑتا ہے تب اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اس لئے میرے عزیز ہو جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے رہیں یہ نہ سوچیں کہ بھئی اتنے عرصے سے کر رہے ہیں کوئی جوابی نہیں آتا یاد رکھیے آپ کا کوئی عمل جایہ نہیں ہوتا کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی ہم اپنا کام کرتے رہیں اور یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالی کسی وقت کو اور ہے ہی نہیں اللہ تعالی ہی نے کرنا ہے ہمارا کام اور کوئی نہیں کرے گا انشاءاللہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمارے وہ کام بھی کر دیں گے ورنہ تو بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کافر مانگتے ہیں اللہ انہیں بھی دے دیتا ہے وہ بھتوں سے بارش بھی مانگتے ہیں وہ بھتوں سے اولادے بھی مانگتے ہیں وہ بھتوں سے سارے کام ہی کراتے ہیں کرنے والی ذات تو اللہ کی لیکن اللہ تعالی بھی ان کو حجت میں جو ہے اتمان میں حجت کے لیے ان کو ویسے ہی دیتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں جس دروازے چاہتے ہیں وہ دروازے دے دیتا ہے لیکن ایک مسلمان کا اعتقاد یہ ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے اس لیے ہمیں اپنے اعتقاد کو اول مضبوط کرنا چاہیے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا حرکت نہیں کر سکتا تو پھر عزیز اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمہ وقت ہمیں فکر کرنے چاہیے اور ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کن باتوں سے راضی ہوتا ہے کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے جو راضی کردینے والے عمالیں ان کو اختیار کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں ان کو ترخ کرنے کی فکر کرنے چاہیے اور اس کے لئے بھی یہی ہے کہ دل میں قلب میں قوت پیدا ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے شعبت میں آنے سے ان کے پاس آتے جاتے رہی انشاءاللہ باتیں کانوں میں پڑھتی رہیں گی اور دل میں قوت حاصل ہوتی رہے گی بعض اوقات باتیں ایسی سامنے آتی ہیں بعض لوگ بلکل ناؤمید ہو جاتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے کر رہا ہوں لیکن بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کچھ ہلی نیزہ میری بات میں کیا کروں میں اپنے گھر والوں کی اصلاح میں پاس بہت سارے لوگ ہیں بعض خواتین بچاری وہ اپنے گھر میں کوشنے کرتی ہیں ان کے شوہر نے بات آتا بعض شوہر ہیں وہ محنتیں کر رہے ہیں بیوییں کام جو ہیں وہ کان نہیں درد تھی کسی کام تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ تم اپنا کام کیے جاؤ ترطیب کے ساتھ اور احتمام کے ساتھ اور صحیح طریقے پر اللہ سارا کرم کرنے والے ہیں اللہ سے کبھی بھی ناؤمید نہ ہو کسی معاملے میں اپنا کام کرتے رہیے انشاءاللہ اللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ سننے والے سننے والے بن جائیں بلکہ اوروں کو سنانے والے بن جائیں لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم احتمام کے ساتھ لگن کے ساتھ لگے رہیں ہمارے حضرت کے ایک خاص الفاظ تھا لگن کے ساتھ لگے رہو یعنی لگن ہو اور ایسی لگن ہو کہ بس کرتے رہو پیچھے مدھڑو اپنا کام کرتے رہو انشاءاللہ اللہ تعالی سر خروف فرماتے اللہ تعالی مجیبی آپ کو اور تمام کو آمال سالح کی توفیقتا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام على رسوله الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین لکا الحمد على ما قضیت ولك الشکر على ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرك اللہم من جميع الزنوب والخطايا ونتوه إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اللہم اننا نعوز برضاك من سختك وَبِمُعَفَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا نُحْسِي سَنَانَ عَلَيْكَ انتَكَ مَا أَسْنِي تَعْلَى نَفْسِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری اولاد کی حفاظت فرما متعلقین کی حفاظت فرما عزید وقارد کی رشداروں کی اے اللہ دوست احباب کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما ہر شرع فتنے سے ہماری حفاظت فرمہ بیمارہ کو شفائی کامل عطا فرمہ وہ سے لوگ بیمار ہیں ہم میں ہیں ہمارے عزیزوں میں رشتداروں میں اے اللہ ہم خود بیمار ہیں اپنے فطر خاصے آپ بیماری کو بھی جانتے ہیں بیماروں کو بھی جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ عفیت نصیب فرما دے بیماریوں سے نجات عطا فرما دے بیماریوں سے صحت عطا فرما دے اے اللہ آفیت نشیب فرما دے اے اللہ آفیت نشیب فرما دے کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے زلیل نہ فرما رسوہ نہ فرما اے اللہ ہر قسم کی گھناؤنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما سر سے لے کے پیر تک اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں شہد ادا فرما دے اے اللہ ہمیں شہدوں سے مزیعن فرما دے ہر شر سے فتنے سے بچا لے اے اللہ موجود ہے زمانے کے فطروں سے ہماری حفاظت فرما بیماروں کو شفائی کامل عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور عورت دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ساتذہ کی مغفرت فرما مشایخ کی مغفرت فرما اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی ابتد زندہ رکھ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری جائید حاجت پوری فرما آئی اقبال صاحب کی والدہ بیمار ہیں دعا فرما یا اللہ انہیں شفائی کامل عطا فرما دے شیدہ مسجد میں بہت سے لوگ ہیں انہیں دعاوں کے لیے کہا ہے کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے کسی کا کوئی پڑوسی بیمار ہے اے اللہ سب کو جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائی کامل عاجل عطا فرما دے جاوید صاحب کی والد بیمار نے دعا فرما یا اللہ انہیں شفائی کامل عطا فرما دے اور ہم میں ہمارے عزیز و میری شیدہ و مجوب میں بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائی کامل عاجل عطا فرما ہم سے کسی نے کہا کہا ہو تب بھی اور نہیں کہا تب بھی آپ سب کو جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائی کامل عطا فرما دے یا اللہ اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایسے کاموں سے خجا جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہوں اے اللہ جب مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جات چکے ان کی مقفر فرما ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرماؤں سل اللہ تعالی علا خیل خلقہ محمد وعلا آلہ وآشحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمت اللہ